نمبر سورہ کیا بیوی اپنے شوہر سے جیب خرچ کی درخواست کر سکتی ہے جبکہ شوہر اس کی تمام ضروریات زندگی پورا کر رہا ہے کیا جیب خرچ کے مطالبے سے بیوی گناہگار ہوگی جیب خرچ کا معاملہ یہ لوگوں کی اپنے اپنی حیثیت اور عادات پر موقوف ہے اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو حکم دیا ہے وَعَاشْرُهُنَّتْ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم بیویوں کے ساتھ عرف کے مطابق یا احسن طریقے سے معاملات کرو تو بیویوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ احسن طریقے سے ہونا چاہیے عرف کے مطابق ہونا چاہیے اگر شوہر مالدار ہے وہ خود جیب کے اخراجات یعنی جیب کے اخراجات کیا ہے ترفیہی عمر پر وہ اپنے پیسے خرچ کرتا ہے اپنی ذات کے لیے تو ایسے گھرانے ایسے مالدار شخص کو چاہیے کہ بیوی کا بھی خیال رکھے اس کی جیب خرچ کے لیے بھی خیال رکھے اس کو کہا جاتا ہے معاشر نے اچھے کہہ جائی رہے کے لوگ ہیں تو جیسے وہ خود رہتا ہے ویسے ہی بیوی کو بھی رکھنے کی کوشش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لِيُنْفِقْ ذُو سَاتِ مِنْ سَاتِهِ وَمَنْ قُدْرَ عَلِهِ رِزْقُ فَلْيُنْفِقْ مِنَّا آتَاهُ اللَّهِ کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَاتِ مِنْ سَاتِهِ سے اللہ تعالیٰ نے رزق میں اُسَات دی ہے اس کو چاہیے کہ اسی اُسَات کے ساتھ اپنی بیوی پر بھی خرج کرے اور کہا تمہاری حیثیت جیسی ہے اپنی حیثیت کے ساتھ جہاں تم رہتے ہو جس انداز پر رہتے ہو اسی انداز پر اپنی بیوی کو بھی رکھو اور کہا رسی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو جو مازار شخص ہے اپنے اوپر بہت زیادہ خرج کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کے ساتھ بھی معاملات کرے کہ رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیروکم خیروکم لے اہلی وعنا خیروکم لے اہلی تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے بہتر ہو اپنی بیوی کے لئے بہتر ہو اور کہا تمہاری مثال ہو خیروکم لے اہلی میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں اپنی بیوی کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے تو رشت بر معروف کا تقادہ ہے کہ اس کے جیب خرچ کا بھی خیال رکھیں اس کو خوش رکھنے کی کوشش کریں تو اگر بیوی مطالبہ کر رہی نہیں دے رہا ہے بیوی مطالبہ کر رہی ہے اس کی عیسیت سے مطابق تو بیوی گناہگار نہیں ہوگی کہ جو کرنا چاہیے اسے بیوی مطالبہ کر رہی ہے اسی کا مطالبہ کر رہی ہے